ہلو فرینڈ سواگت ایک بار پھر آپ کا ہماری چینل محسان سرادس میں اور آج کیسے ویڈیو میں ہم بولیوڈ فلم ڈیسی کے نوے کے دشک کے سپر سٹار ایکٹر اور آج کل کے مشہور ویلن بولیوڈ فلم ڈیسی کے بابا سنجو بابا کی ایز این ایکٹر اپ کمنگ بڑی موویز کی ڈیٹیل آپ ورز کے ساتھ شیئر کرنے ہیں یہ موویز کونسی ہیں کب ریلیز ہونے والی ہیں اور کیا سٹار کاس ہے سبھی جانکاری آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ ورز کو پروائیڈ کریں گے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آج کیسے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیوں اور ساتھی ساتھ میں سانس سرادس کو سبسکراب کرنا بھی نہ بھولیے گا تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ایک سپر سٹار ایکٹر سنجو بابا کی اصاف سے پہلے آنے والی بڑی مووی کا نام ہے دول آئی سمارٹ اس فلم کو ڈائرک کر رہے ہیں فیمیز ڈائرکٹر پوری جگنات فلم کی لیڈ کاس میں تیلگو سنما کے سپر سٹار ایکٹر رام پودھنینی کے ساتھ کاویہ تھاپڑ اور شیعہ جی شنڈے کے ساتھ سنجے دت بھی اس فلم میں دمدار نیگٹیو کریکٹر میں دکھائی دینے والے ہیں کے جی اف مووی کی سیکس کے بعد سنجے دت کو ساؤتھ کی موویز میں بہترین دمدار قسم کے ویلن ایکٹرز کے رول آفر ہو رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے لیوں میں ایک دمدار ویلن کا کریکٹر پلے گیا تھا تو اسی طرح دبل آئی سمارٹ میں بھی سنجے دت ایک نیگٹیو کریکٹر میں ہمیں دکھائی دینے والے ہیں تیلگو لینگویز کی ایک پین انڈیا مووی ہے جسے ہندی اور دیگر لینگویز میں ڈب کر کے پورے انڈیا میں ریلیس کیا جائے گا اور اس فلم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک ایک ایکشن سائنس فکشن تھرل ڈراموی ہے جسے چودہ جون دودہ چوبیس کرلیس کے لیے پلین کیا گیا ہے تو آپ کے حساب سے سنجو بابا کی ایزا ویلن ڈبل آئی سمارٹ باکس آفیس پر کیسا کلیکشن کرے گی کومنٹ سیکشن میں سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا سنجو بابا کی نیکس بڑی مچ اویٹڈ اپگمنگ مووی کا نام ہے اس فلم پر ڈاریک کر رہے ہیں احمد خان اور یہ ویلکم سیریز کا تیسرا پارٹ ہونے جا رہا ہے ویلکم مووی میں اکشے کمار لیڈ رول پلے کر رہے تھے ویلکم بیک مووی میں جان ایبرائیم لیڈ کریکٹر پلے کرتے ہوئے دکھائے دیئے تھے تو ویلکم ٹو دا جنگل میں ایک بار پھر اکشے کمار مین لیڈ کریکٹر میں دکھائے دینے والے ہیں ان کے ساتھ دیگر کاس میں سنجو بابا سنجیدت، لارڈ باوی، سنیل شیٹی، عرشد وارسی کے علاوہ روینہ ٹنڈنڈی شاپارٹنی، جیکلین فنڈنڈیس اور پارش رول بھی اس فلم کا حصہ ہے ویلکم ٹو دا جنگل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک فل کومیڈی ایڈونچر تھرل دراما موی ہونے جاری ہے اور اس فلم کو کرسمس دودہ چوبیس کو ریس کے لیے پلین کیا جا رہا ہے تو آپ کے حساب سے اکشے کمار سنجو بابا سٹارر ویلکم ٹو دا جنگل باکس آف اس پر کیسا کلیکشن کرے گی کومیٹ سیکشن میں سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اور سپرسٹار ایکٹر سنجو بابا کی نیکس بڑی مچہ ویڈیڈ اپکمنگ موی کا نام ہے باپ اس فلم کو ڈاریک کر رہا ہے ویویک چوہان اور اس فلم میں اسی اور نوے کے دشک کے باب سپرسٹار ایکٹر سنی دیول سنجی دت میتھن چگروتی اور جے کی شروف کے ساتھ روین اٹنڈن اور جانی لیور اس فلم کا حصہ ہونے جا رہے ہیں اور باب موی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک فل ماس ایکشن کرائم تھریل راوہ موی ہونے جا رہی ہے اور اس فلم سے کافی ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس فلم میں یہ چار دمدار اسی اور نوے کے دشک کے ہیرو اپنی ایکٹنگ کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے باب موی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دوہزار چوبیس کے انڈ میں یا پھر دوہزار پچیس کے سٹارٹ میں باب موی کو تھیرٹس پرلیس کے لیے پلین کیا جا رہا ہے اور سپرسٹار ایکٹر سنجو بابا سنجی دت کی نیکس مچہ ویڈیڈ اپکومنگ موی کا نام ہے ویدائی میورچی اس فلم کو ڈائرک کر رہے ہیں مہیوک تھی رومینی اور فلم کی ریڈ گاؤس میں تمیل سنما کے سپرسٹار آکٹر عجید کمار کریشا کرشنن اور ان کے علاوہ رگینا کسندرہ آرجون سرجا کے ساتھ ساتھ سنجی دت اس فلم میں دمدار نیگٹیف کریکٹر میں ہمیں دکھائی دینے والے ہیں اور ویدائی میورچی یہ ایک تمیل لینگویج کی مووی ہے جسے ہندی اور دیگر لینگویجز میں ڈب کر کے پورے انڈیا میں ریلیس کیا جائے گا اور اس فلم کے لئے کہا جا رہا ہے کہ فل ماس ایکشن کرائیم تھریل ڈراموی ہونے جا رہی ہے اور اس فلم کو دوہدر چوبیس کے انڈ یا پھر دوہدر پچیس میں ریلیس کے لئے پلین کیا جا رہا ہے سپرسٹار آکٹر سنجی بابا کی نیکس اپکمینگ مووی کا نام ہے دی راجہ صاحب اس فلم کو ڈارک کر رہے ہیں مارو تھی فلم کی لیڈ کاس کے لئے ساؤت کے سپرسٹار آکٹر پراپاس کے ساتھ ندھی اگروال ملاوی کا مہانن ردیہ کمار اور جیسو سنگپتہ کے ساتھ ساتھ سنجے دت بھی اس فلم کا حصہ ہونے جا رہے ہیں اور اس فلم میں بھی سنجی بابا نیگیٹیو کریکٹر میں ہمیں دکھائی دینے والے ہیں راجہ صاحب مووی کے لئے کہا جا رہے کہ یہ تیلوی لینگویج کی مووی ہے جسے ہندی اور دیگر لینگویجز میں ڈب کر کے ریلیز کیا جائے گا اور اس فلم کے لئے کہا جا رہے کہ ایک 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 ایکشن رومانٹک ہورر تھلی مووی ہونے جا رہی ہے پہلو تو اس فلم کی ریلیز ڈیٹ گیارہ اکتوبر دوہدار چوبیس بتائی گئی تھی لیکن اگر فلم کی شوٹنگ کمپلیٹ نہ ہو سکی تو اس فلم کو بھی دوہدار پچیس میں شفٹ کیا جا سکتا ہے اور پر سنجی بابا کی نیکس اپکمنگ مووی کا نام ہے ہسمک پگل گیا اس فلم کو ڈارک کر رہے ہیں سیجل شاہ فلم کی لیڈ کاس میں سپر سٹار آف دی سینچری امیدہ بچن سر کے ساتھ سنجی دت اور جے کی شروف اس فلم کا حصہ ہونے جا رہے ہیں اور ہسمک پگل گیا ایک کومیڈی تھرل راما موی ہونے جا رہی ہے اور اس فلم کو بھی دوہدار چوبیس دوہدار پچیس میں ریلیز کے لیے پلان کیا جا رہا ہے اور سپر سٹار آکٹر سنجی بابا کی نیکس اپکمنگ مووی کا نام ہے جنم بھومی اس فلم کی لیڈ کاس میں اسی اور نوے کے دشک کے سپر سٹار آکٹر سانی دیول کے ساتھ ایک بار پھر سکرین شیئر کریں گے اسی اور نوے کے دشک کے سپر سٹار آکٹر سنجی دت اور یہ کوٹ روم ڈراما موی ہونے جا رہی ہے جس میں سانی دیول ایک وکیل کا کریکٹر پلے کریں گے اور اس کے اپوزٹ وکیل سنجی بابا ہوں گے اور اس کوٹ روم ڈراما موی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس فلم کو دو اگر چوبیس کے انڈ میں ریلیس کے لیے پلان کیا جا رہا ہے اور سنجی بابا کی نیکس مچ آویٹڈ اپکمنگ مووی کا نام ہے کنگ اس فلم کو ڈاریک کر رہا ہے سو جوائے گوش اور فلم کی لیڈ کاس میں کنگ آب بولی وڈ شارو خان اور ان کی بیٹھی سوہانہ خان ایک ساتھ پہلی بار ایک سکرین پر دکھائی دینے والے ہیں اور یہ سوہانہ خان کی بولی وڈ فلم لیسی کے لیے لیڈ ایکٹریس کے طور پر ڈیبی مووی رہے گی اور ان کے اپوزٹ ویلن کا کریکٹر سنجو بابا سنجی دت پلے کریں گے اس فلم میں کنگ آب بولی وڈ شارو خان سوہانہ کے باڈی گارڈ کا کریکٹر پلے کریں گے اور سنجی دت اس کھلاڑی اس ویلن کا کریکٹر پلے کریں گے جو ٹارگٹ کریں گے سوہانہ خان کو اور انس کی پروٹیکشن کنگ آب بولی وڈ شارو خان کی ذمہ داری ہوگی اس فلم میں کنگ مووی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک فل مانس ایکشن کرائم تھرل ڈراما موی ہونے جا رہی ہے اور اس فلم کو دو آزار چوبیس میں شوٹنگ کلور پلانے کی پلیننگ ہو رہی ہے اور دو آزار پچیس میں کنگ مووی آب ویور کو تھیرڈرز پر دیکھنے کو مل سکے گی اور بولی وڈ کے باوہ سنجو باوہ کی نیکس اپکمنگ مووی کا انٹائٹل فلم ہے جسے ڈاریک کریں گے سدات کمار سجدیف اس فلم کا پوسٹر کلیز کیا گیا ہے جس میں جیل کے اندر سنجیدت اور عرشد وارسی کو دکھایا گیا ہے یہ دو ایکٹر جو کہ منہ بھائی سیریز میں دمدار کومیڈی ایکٹنگ کر کے لوگوں کا دل جیت چکے ہیں اس انٹائٹل مووی میں ایک بار پھر ایک ساتھ ایک سیریز پر ہمیں دکھائی دینے والے ہیں اس انٹائٹل مووی کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ کومیڈی ایکشن کرائم تھرل راما مووی ہونے جا رہی ہے اور اس فلم کو دوہدار چوبیس میں شوڈنگ فلور پر لا کر دوہدار پچیز میں اس انٹائٹل مووی کو تھیرڈرز پر ریلیس کی پلیننگ کی جا رہی ہے اور سپرسٹر آریکٹر سنجے دت کی نیکس آف کمیگ مووی کا نام ہے ہیڈلائنز ٹوڈے اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں کیشے پنیری فلم کی لیڈ گارس میں سانی لیونے سنجے دت اور گلشن گروور اس فلم کا حصہ ہونے جا رہے ہیں اور ہیڈلائن نیوز کے لیے کہا جا رہے گی ایک ایک ایکشن تھرل راما موی ہونے جا رہی ہے دوہدار چوبیس میں فلم شروٹنگ فلو پر رہے گی دوہدار چوبیس کے اینڈ یا پھر دوہدار پچیس تک ہیڈلائنز نیوز آپ کو تیرلائنز پر دیکھنے کو مل سکے گی اور پر سپرسٹر آریکٹر سنجے دت کی نیکس آف کمیگ مووی کا نام ہے آوارہ پاگل دیوانہ ٹو اس فلم کو ڈاریک کریں گے احمد خان فلم کے لیڈ گاس میں اکشے کمار ڈشا پارٹنی شاہد کپور سنیل شیٹی اور سنجے دت اس فلم میں ہمیں دکھائی دینے والے ہیں اور آوارہ پاگل دیوانہ ٹو بھی بلکل آوارہ پاگل دیوانہ کی طرح ایک ایکشن کومیڈی کرائیم تھرل ڈراما موئی ہونے جاری ہے دوہدار چوبیس کے اینڈ میں اس فلم کو شوٹنگ فلو پر لائے جائے گا اور دوہزار پچیس تک آوارہ پاگل دیوانہ ٹو آپ کو تیررز پر دیکھنے کو مل سکے گی اور سنجو باوی کی نیکس اپکمنگ مووی کا نام ہے آئیڈنٹی اس فلم کو ڈریک کر رہے ہیں آخل پول اور انیس خان فلم کی لیڈ کاس میں تریشا کرشنن ڈوانو تھومس اور سنجے دت اس فلم میں ہمیں دکھائی دینے والے ہیں آئیڈنٹی مووی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک ایک ایکشن کرائن تھرل مووی ہونے جا رہی ہے اور اس فلم کو دوہدار چوبیس دوہدار پچیس میں ریلیس کے لیے پلین کیا جا رہا ہے سنجو باپکی نیکس اپکمنگ مووی کا نام ہے دیورجن ٹری فلم کی لیڈ کاس میں سنجے دت سنی سنگھ مونی روئے اور پلک تیواری اس فلم کا حصہ ہونے جا رہے ہیں اور دیورجن ٹری کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک کومیڈی ڈراما مووی ہونے جا رہی ہے جسے دوہدار پچیس میں ریلیس کے لیے پلین کیا جا رہا ہے اور ورسوبر سٹار ایکٹر سنجے دت کی نیکس بڑی مچہ ویڈیر اپکمنگ مووی ہوگی ہیرا فیری تھری اور اس فلم کی لیڈ کاس میں اکشے گمار سنیل شیٹی اور پاریش راول ہیرا فیری اور پھر ہیرا فیری والے کریکٹر ایک بار پھر پلے کرتے ہوئے دکھائے دیں گے اور ان کے سامنے پہلی بار ویلن کے کریکٹر میں سنجے دت ہمیں دکھائے دینے والے ہیں اور ہیرا فیری سیریز ایک کل کلاسک سیریز ہے اور فل کومیڈی مووی ہے اس فلم کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ فل کومیڈی ڈراما موئی ہونے جاری ہے دوہدار پچیز میں ہیرا فیری تھری شوڈنگ فلور پر لانے کی بلیننگ کی جاری ہے اور دوہدار چھبیس تک یہ فلم آپ بیور کو تھیٹرز پر دیکھنے پر مل سکے گی سنجے بابا کی نیکس اپکمنگ مووی کا نام ہے گڑ چڑی اس فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں بینو گاندی فلم کی لیڈ کاس میں سنجے دت خوشیالی کمار روین اٹنڈن اور ارونہ ایرانی اس فلم کا حصہ ہونے جاری ہیں اور گڑ چڑی مووی کے لیے بھی کہا جاری ہے کہ کومیڈی ڈراما موئی ہونے جاری ہے اور اس فلم کو بھی دوہدار پچیز میں تھیٹرز یا پھر کسی اوڈی ٹی پلیٹ فارم پر ریلیس کیا جائے گا اور سنجو بابا کی نیکس اپکمنگ مووی کا نام ہے کیڈی ڈا ڈیول اس فلم کو ڈریک کر رہے ہیں پریم اور فلم کی لیڈ کاس میں دروہ سرچہ نورہ فاتحی شلپہ شیٹی اور سنجے دت اس فلم میں ہمیں دکھائی دینے والے ہیں کیڈی ڈا ڈیول کے لیے بھی کہا جاری ہے کہ فلم آس ایکشن کران تھرل ڈراما موئی ہونے جاری ہے اور اس فلم کو دوہدار چوبیس کے انڈ یا پھر دوہدار پچیس میں ریلیس کے لیے پلین کیا جائے گا تو سندی جتگین آپ کو بھی موویز میں آپ کے حساب سے کون کون سی موویز باکس آفیس پر زوردار کلیکشن کر سکتی ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیورٹ موویز کے نامینچن کرنا نہ بھولئے گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں ہماری آج کی کوشش آپ بھی ورس کو پسند نہیں ہوگی اگر ہماری آج کے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے چینل میں سان سٹارٹوس کا بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کوئی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی ویورز کا بہت بہت شکریہ